اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل نورسی لائب امید ہے آپ سب خیاریات سنگے آج کی ہماری یہ ویڈیو ایڈی پی فور سمیسٹر کے سبجیکٹ ویب سسٹم این ٹکنولوجی کے اوپر ہے اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی کور کریں گے جو ہم نے شورٹس میں کورڈ اپنے کور کی ہیں ایسٹی ایمل کے ان کو ہم کمپلیٹلی یہاں پہ کور کریں گے ڈیٹیل سے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور دل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو ویڈیو اس ویڈیو کو میں نے ڈیفرنٹ پارٹس میں جو ہنا ڈیوائٹ کیا ہے یہ پارٹ ون ہے ایسٹی ایمل کا کورڈنگ کا اسی طرح ہی پارٹ ٹو آئے کا اور پارٹ ٹری بھی تو ہم آہستہ آہستہ کور کرتے جائیں گے اپنے کونٹینٹ کو ایسٹی ایمل کے ٹھیک ہے ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کو تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اسٹی ایمل کوڈنگ پارٹ ون اسی طرح ہی پارٹ ٹو آئے گا پارٹ ٹری آئے گا جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو تو اس میں ہم جو کور کرنے والے ہیں وہ کونٹینٹ ریلیسٹ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے فرسٹ پوائنٹ پہ جو ہم کور کریں گے وہ بیسک سٹرکچر کور کریں گے ایسٹی ایمل کا کس طرح سے ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے پیرا گراف ہم پاٹ ٹیگز کو ٹھیک ہے تھرڈ پوائنٹ پہ ہم جو کور کریں گے وہ کریں گے ہیڈنگ ان ایشٹی ایمل ہیڈنگ جو ہوتی ہے کتنی طرح کے ہم یوز کر سکتے ہیں ہیڈنگ میں پھر ہم یوز کریں گے ہوریزونٹل لائن یعنی کس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں ہوریزونٹل لائن کو نیکس پیچ پے چلتے ہیں یہاں پہ ہم کنٹینٹ لیست میں نیکس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کون سا ہے ہمارے پاس پھر ہم ہوریزونٹل لائن کے کلر کو دیکھیں گے کس طرح سے ہم اس میں کلر ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کا سائز دیکھیں گے کس طرح سے ہم سائز کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں لائن کے پھر اس کی ویرت بھی ہم کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں لائن کی اس کے بعد ہم دیکھیں گے تیکسٹ فورمیٹنگ کو بولڈ کس طرح سے کرتے ہیں تیکسٹ کو ایٹیلیک کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈر لائن کس طرح سے کر سکتے ہیں اور پھر لاسٹ میں جو ہے نا ہم دیکھیں گے سپیم ٹیگ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں اور کس طرح ہم ایش ٹی ایمل میں یوز کریں گے اس کو سپیم ٹیگ کو تو یہاں دیکھیں میں نے یہ آپ کے سامنے سوفٹ ایر اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم جو ہے نا ایش ٹی ایمل کوڈ رائٹ کریں گے اور اس طرح سائٹ پہ ہمیں یہاں پہ شو ہوتا جائے گا جو جو ہم یہاں پہ رائٹ کرتے جائیں گے وہ ہمیں اس سائٹ پہ شو ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا فرسٹ تھا نا پوائنٹ وہ تھا بیسک سٹرکچر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بیسک سٹرکچر یہاں پہ رائٹ کر دیتے ہیں بیسک سٹرکچر ٹھیک ہے ہم ایش ٹی ایمل کا جو ہے نا بیسک سٹرکچر یہاں پہ رائٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ ہم ڈاک ٹائپ لکھیں گے ایش ٹی ایمل کا ڈاک ٹی ایمل ٹھیک ہے نیچے آئیں گے اب لکھیں گے ہیڈ ٹیک کو اپننگ ہیڈ ٹیک ہیڈ ٹیک کے بعد ہم لکھیں گے ٹائٹل ہمیں ٹائٹل لیڈ کرنا ہے हم یہاں پہ broken کر دیتے ہیں نوٹسی لائب کو میں ٹائٹل جو آئے نوٹسی لائب چاہیے تو ٹائٹل ہم نے اوپن کیا ہے تو ہم اس کو کلوز بھی کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں ٹائٹل ٹائگ کو پھر ہم رائٹ کریں گے جو ہے نا ہیڈ ٹائگ کو کلوز کریں گے سوری ہیڈ ٹائگ کون کلوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے بوڈی ٹیگ اوپن کرنا ہے بوڈی ٹیگ کے اندر یہاں پہ ہم جو ہے نا بیسک سٹکچر یہ ہم نے رائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو ہم کوٹ جتنا بھی رائٹ کرتے ہیں نا اس بوڈی کے اندر ہی رائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو فرسٹ پہ ہمیں یہ شور ہے ڈاک ٹائپ ایش ٹی ایمل یہ جو ہے نا یہ لازمی آپ نے رائٹ کرنا ہے اس کے بغیر جو ہے نا یہ رن نہیں ہونے والا کوڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ٹیکس لکھ دیتا ہے ڈاکے تو اب ہم اس کو جو ہے نا یہاں پہ کلوز کرتے ہیں بوڈی ٹیک کو نیچے ایش ٹی ایمل ٹیک کو بھی ہم کلوز کریں گے یہ ہمارا جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں یہ کلوز ہوتا اس کو میں ریز کرتے ہوں ایش ٹی ایمل بیسک سٹیکچر کو تاکہ یہ ہمارا پورا شو ہونے لگ جائے یہاں پہ دیکھیں اس سائٹ پہ آپ کو یہ شور ہے ہیر یو گن رائٹ اینی ٹیکس اور کوڈ ٹھیک ہے جو ہم نے اس بوڈی ٹیک کے اندر جو ٹیکس ٹیٹ کیا ہے وہ ہمیں یہاں پہ دوسری سائٹ پہ شور ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسے یہاں سے نیو یعنی فائل لینا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں سے سیو بھی کر سکتے ہیں کلک کر کے آپ سیو کرنا چاہے تو یہاں سے آپ کہیں بھی سیو کر سکتے ہیں اسی فائل کو ٹھیک ہے فولڈ بنانا چاہے تو فولڈر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہ جو سوفٹ ویئر میں یوز کر رہی ہوں یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکریپشن میں ضرور دے دوں گی آپ چاہیں تو اسے پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا سوفٹ ویئر کو اور یہ کس طرح سے ہم اسے انسٹال کر کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیس سوفٹ ویئر ہے ٹھیک ہے نا آف لائن بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے آپ کو بار بار اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار سیو کر کے براوزر میں جو ہے نا رن نہیں کرنا پڑتا آپ یہاں پہ صرف ایک سائٹ پہ آپ رائٹ کرتے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ کو یہ ریٹن جو ہے نا جو بھی ہمارا آوٹ پوٹ ہوتا ہے وہ شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا بیسک سٹکچر جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جو بھی ہم رائٹ کریں گے نا اس بوڈی کے اندر ہی ہم نے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پیرگراف ٹیگ ہیں کچھ بھی ہم آگے جو نیکس رائٹ کرتے جائیں گے وہ ہم نے اس بوڈی کے اندر یعنی سٹکچر کے اندر ہی رہ کے ہم نے وہ رائٹ کرتے جانا ہے اوکے تو اب ہم دیکھیں گے اپنا سیکنڈ پوائنٹ جس میں ہم دیکھنے والے تھے کہ پیرگراف ہم کس طرح سے رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ٹیگ کون کون سے ہے تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اسی کو میں یہاں پہ سپیس دیتی ہوں ٹھیک ہے انٹر دبا کے تو ہم اپنے پیرگراف کی طرف ٹھیک ہے ہم کس طرح سے پیرگراف جو رائٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ پہلے پی لکھیں گے ٹھیک ہے نا ٹیگ دیں گے پیرگراف کے لیے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے this is the first paragraph ٹھیک ہے اب ہم نے اوپن کیا ہے پی ٹیگ کو تو ہم اسے کلوز بھی کرنا پڑے گا آپ چاہیں جتنے بھی ورڈز کا یہاں پہ پیرگراف لکھنا چاہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ پیسٹ کر رہی ہوں اس کو کوپی کر کے یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ سائٹ پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جتنے بار بھی میں یہاں پہ پیسٹ کر رہی ہوں یہ شو ہوتا جا رہا ہے آپ کو میں یہاں پہ اس کو لکھوں گے 2nd اس کو ہم لکھتے ہیں 3rd اور اس کو ہم لکھیں گے 4th 5th پیرگراف ٹھیک ہے اس کو لسٹ والد گلیٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر آپ چاہے جتنے بار بھی یعنی کہ آپ جتنا بھی ٹیکس لکھنا چاہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 4th 1 यह अगर یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اگر ہم اس کو یہاں پہ یہ سپیس دیتے ہیں اسی پی پیرگرہ ٹیگ کو اور اس کے انڈر ہی ہم پیس کرتے جاتے ہیں تو یہ اس کے سیکنڈ لائن میں شو ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو جتنے یعنی کہ فائف انڈڈ ورڈز کا ہو پیرگرہ سکس انڈڈ ورڈز کا ہو جتنا بھی ہو تھاؤزنڈ ورڈز کا ہو آپ ایزیلی پیرگرہ ٹیگ کے ذریعے نا آپ اسے رائٹ کر سکتے ہیں ہٹی ایمل میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہ پیرگراف جو ہے نا رائٹ کر سکتے ہیں ہٹی ایمل میں یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے یہ بھی کور ہو چکا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے ہم پیرگراف کو ہے نا یوز کر سکتے ہیں اپنے ہٹی ایمل میں پیرگراف کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہیڈنگز کا کتنی قسم کے ہم جو ہے نا ہیڈنگز جو ہم use کر سکتے ہیں ھٹی ایمل میں ٹھیک ہے نا وہ ہم write کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کے headings ہم use کر سکتے ہیں ھٹی ایمل کے اندر ٹھیک ہے اور کون کون سے یہ heading ہے تو چلیں اپنے start کرتے ہیں headings والے second جو ہے point کو تو ہم یہاں پہ write کریں گے h1 کا tag first heading کے لیے پھر ہم h2 یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ write کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم full complete یعنی لے کے write کرتے جائیں گے ھ3 ھ4 ھ5 ھ5 اور اس کے بعد last جو ہے ھ6 ھ1 سے لے کے ھ6 تک heading ہم use کر سکتے ہیں ھٹی ایمل کے اندر ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں first heading ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم write کریں گے second heading اس کے بعد ہم write کریں گے third heading heading fourth heading fifth heading اور last جو ہے ہمارے پاس six ھالی heading یہاں پہ ہم نے write کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو open کے tag h1 کا اس کو ہم نے close کرتے جانا ہے یہ جتنے بھی ہم نے tags open کی ہے heading کے لیے ان کو ہم نے close بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ہمیں سے close کرتے ہیں یہ h1 ہو چک ہے h2 ہ2 ہ3 ہ2 ہ4 ہاں 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 یہ ہن ہاں ٹیب میں یہ آپ کو شو ہو رہی ہیں ہیڈنگ ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے فرسٹ ہیڈنگ ٹھیک نا ایچ ون والی اور یہ سیکنڈ ایچ ٹو والی یہ ایچ تھری کی ہیڈنگ ہے یہ ایچ فور کی ہے یہ ایچ فائف کی ہے اور یہ ایچ سکس کی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم لگ دیتا ہے ہیڈنگ کے بعد جو ہمارا نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے ہوریزونٹل لائن ٹھیک ہے ہم کس طرح سے ہوریزونٹل لائن جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں اس چیمل کے اندر تو یہاں پہ میں اس ہیڈنگز انہیں اس چیمل کو ریز کر دیتی ہوں ہوریزونٹل لائن یہاں پہ میں نے ہیڈنگ میں یہ دیتی ہے اور نیچے والے کو ہم جتنے بھی ہیڈنگ سے اس کو ریز کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ مین جو ہے نا سٹیکچر ایس چیمل کا تو ہم جتنا بھی کوڈ رائٹ کریں گے وہ اس بوڈی سیکشن کے اندر ہی رائٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نیکس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ہوریزونٹل لائن ہم نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ رائٹ کرتے ہیں فرسٹ لائن انٹر پریس کریں گے اس کے بعد ایچ آر ہوریزونٹل کے لیے ایچ آر ٹیگ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لائن اوکے اگین ایچ آر ہم یہاں پہ ایک ایچ آر کا ٹیگ دے دیں گے بس یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ادھر یہاں پہ شو ہو رہی ہے فرسٹ لائن شو ہو رہی ہے پھر سیکنڈ لائن شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ لائن میں تھرڈ پالی شو ہو رہی ہے اسی طرح ہی جتنے بھی آپ یہاں پہ رائٹ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ یہ ہے ایڈ ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ٹھیک ہے فرسٹ لائن سیکنڈ لائن اس طرح سے یہ جتنے بھی آپ رائٹ کرنا چاہیں یہاں پہ یہ ایڈ ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہوریزونٹل لائن آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں شو ہو رہی ہے اس طرح سے ہم یہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چیمل کے اندر تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لائن کے اوپر جو ہے نا ہم کلر کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں جو ہمارا نیکس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ رائٹ کر دیتے ہیں کلر ٹھیک ہے ہوریزونٹل لائن کلر اب ہم نے یہاں پہ جو ہے نا کلر ایڈ کرنا ہے یہ جو ایچر ٹائگ ہے آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس ہی کے انڈر ہی ہم نے رائٹ کرنا ہے سپیس دیکھیں کلر ایکول ٹو ریڈ اوکے یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ شو رہی ہے یہ جو لائن تھی ٹھیک ہے نا بلیک کلر میں تھی پرس لائن اور یہ ریڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہم اس کو یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو سپیس دیکھے پیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سپیس دیکھے پیس کریں گے تھرڈ میں بھی اور یہ لاس والی میں بھی اب ہم یہاں پہ صرف اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں اس کا کر دیں گے ہم بلو گرین یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو کلر ایڈ کی ہیں وہ اسی کلر میں یہ لائن جو ہے نا کلر ہو چکے ہیں یہ جتنی بھی لائن سے کلر فل ہو چکے ہیں ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہم نے ہوریزنٹل لائن کے کلر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا سائز بھی ایڈ کرنا ہے ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا سائز بھی ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں رائٹ کر دیتی ہوں سائز ٹھیک ہے کلر کے ساتھ سائز ہم یہاں پہ ایڈ کریں کریں گے اس کا اسی ٹیگ کے اندر ہی ہم نے رائٹ کرنا ہے سائز ایکول ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ویلیو دینی ہے کتنا ہم نے اس کا سائز جو ہے نا بڑھانا ہے ٹین پی ایکس اوکی یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ہے نا یہ سائز چینج ہو گیا ٹھیک ہے لائن پہلے بلکل سلیم سی تھی اب یہاں پہ اس کا سائز تھوڑا سا انکریز ہو چکا ہے تو اب ہم اسی کو یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور کلر سے پہلے پیسٹ کریں گے یہاں پہ یہاں پہ بھی پیسٹ کر دیتے ہیں اور لاسٹ میں بھی پیسٹ کر دیتے ہیں اب ان کی جو ہے نا ویلیو چینج کر دیتے ہیں سیکنڈ ہم کر دیں گے ٹوینٹی پھر کر دیں گے تھرڈ میں تھرٹی اور لاسٹ جو ہے ہم کر دیتے ہیں چلیں فیفٹی کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب ان سب کا سائز آپ کے سامنے یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے فرسٹ والے میں ہم نے رکھا تھا ٹین پی ایکس اور سیکنڈ والے میں ہم نے رکھا تھا ٹوینٹی پی ایکس اور تھرڈ والے میں یہاں پہ ٹھرٹی پی ایکس اور لاسٹ والا جو ہم نے یلو رکھا تھا وہ رکھا تھا ٹھیک ہے تو اس کا سائز ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ جو نیکس پوائنٹ ہے سائز والا یہ بھی کور ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہم اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف اب ہم نے اس کی جو ہے نا اس کی ویٹھ بھی جو ہے نا ہم نے خود ایڈزیسٹ کرنی ہے اس کی جو ویٹھ ہے ٹھیک ہے وہ ہم اپنی مرضی سے ایڈزیسٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ویٹھ ٹھیک ہے سائز سے پہلے ہم نے اب ایڈ کرنے ہے ویٹھ کو ٹھیک ہے نا ڈیو ٹی ٹی ایچ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ویٹھ ٹھیک ہے ایکول اور یہاں پہ ہم اس کی ویلیو دیں گے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اس کو 50 50% رکھ دیں گے ٹھیک ہے ہم نے رکھ دیا 50% اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے کوپی ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ ویس نا ہو زیادہ یہاں پہ میں نے سب کی 50 رکھ دیا تو اب ہم اس کی جو ہے نا ویلیو اس کو تھوڑا چینج کر دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں 30 ویٹھ سائز کو اس کو ہم کر دیتے ہیں 60 اور اس کو ہم کر دیں گے 30 اوکے تو یہاں پہ دیکھیں ان کا سائز جو ہے نا اس کی ویٹھ سائز کے ساتھ ساتھ اس کی ویٹھ بھی چینج ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہوریزونٹل لائن کی جو ہے نا ویرتھ یہاں پہ میں ایڈ کر رہتی ہوں اس کے بعد ہم نے سائز چینج چینج کیا ہے ٹھیک ہے بعض نا ہم نے لائچ جو ہے نا ویٹھ透س کی جو ہے نا چینج کیا ہے اب چلتے ہم اپنے نیکسٹ پومنٹ کی طرف ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکسٹ فورمائٹنگ کا ٹھیک ہے اب ہم ہیارا ہیڈنگ بھی لکھتیں گے اس کو ریس کر دیتے ہیں کمپلیٹ کو کیونکہ ہماری ہوریزونٹل لائن کا جتنے بھی کام تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر چکے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اس کو ریس کرتے ہیں یہاں پہ ہم رائٹ کریں گے ٹیکسٹ فورمیٹنگ ٹیک ہے ٹیکسٹ فورمیٹنگ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اور نیچے والے کو کمپلیٹلی ریز کر دیں گے اب ہم یہاں پہ لکھیں گے بی ٹیک اس لیے یوز کرتے ہیں بولڈ کے لیے بی ٹیک یوز کیا جاتا ہے اب ہم یہاں پہ لکھیں گے اور اس کو ہم کلوز بھی کر دیتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ ٹیکس جو ہے بولڈ یہاں پہ شہر ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ ہم بریک بھی دیں گے بی آر ٹیک یوز کیا جاتا ہے کس کے لیے بریک کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم آئیں گے آئیں ٹیکس کو ٹیکس کو ٹیکس کریں گے یہاں پہ ہم رائٹ کر دیتے ہیں موٹسی لیب اگر ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ بھی ہم بی آر کا ٹیک یوز کریں گے بریک کے لیے نیکسٹ آئیں گے ہم اس کے بعد ہم یوز کریں گے انڈر لائن یو ٹیک ہے نا انڈر لائن ٹیکسٹ کے لیے ہم یہاں پہ اگین لکھ دیتے ہیں نوٹسی لیب اس ٹیک کو بھی ہم پلوز کر دیں گے یہ ہمارا انڈر لائن ہو گیا ٹیک ہے نا اور یہ جو تھرڈ والا ہے یہ ہمارا انڈر لائن ہو چکا ہے اب ہم اس کا مکسٹر بنائیں گے ٹیک ہے نا مکسٹ ٹیکسٹ کس طرح سے ہمیں دیکھتا ہے یعنی کہ وہ جو ہم ٹیکسٹ رائٹ کریں گے وہ بولڈ بھی ہونا چاہیے ٹیک بھی ہونا چاہیے اور لاسٹ میں انڈر لائن بھی ہونا چاہیے ٹیک ہے تو ہم پہلے یہاں پہ بی آر ٹیگ یوز کریں گے بریک کے لئے پھر نیکسٹ آئیں گے انڈر پریس کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں بی ٹیگ آئی ٹیگ اور لاسٹ میں یو ٹیگ ٹیک ہے نا بولڈ اٹیلیک اور انڈر لائن ٹیک ہے اب ہم یہاں لکھیں گے نوٹسی لیب ٹیک تو اب ہم ان سب ٹیگس کو کلوز بھی کریں گے یہ بولڈ کلوز ہو چکا ہے سوری اٹیلیک بھی کلوز ہو چکا ہے اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ انڈر لائن کا ٹیگ بھی کلوز ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ بولڈ بھی ہے اٹیلیک بھی ہے انڈر لائن بھی ہے ٹیک ہے یہ جو نیکسٹ ہمارے پاس یہ شو ہو رہا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو ڈبل یہاں پہ بریک آٹ کر دیتے ہیں تھا کہ تھوڑا سپیس اس کے بعد شو ہو ہوں ہمیں ٹیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ مکسچر ہے ٹیک ہے نا اس ٹیکسٹ کا یہ بولڈ بھی ہے اور انڈر لائن بھی ہے ہمارا ٹیکسٹ فورمیٹنگ والا پوائنٹ بھی کمٹلیٹ ہو چکا ہے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سپیم ٹیک ہے نا ہم سپیم ٹیک کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایش ٹی ایمل کے اندر اوکے یہ ہم نے رائٹ کر دیا اس کے بعد ہم اس کمپلیٹ کو فورمیٹنگ والے ٹیکس کو یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکس بھی ہو ٹیکس بھی یہ ہم نے ڈلیٹ کر دیا یہاں سے اب ہم یہاں پہ رائٹ کریں گے سپیم ٹیک ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے this is the simple اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں ٹیک ہے یہ ہمارے پاس ٹیک کلوز ہو چکا ہے ٹیک ہے اب ہم اس کے بعد اس کے نیکس سنٹینس کمپلیٹ کریں گے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے this is the sample spam ٹیک ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے was end اور اس کے بعد full stop میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے نا ٹیکس جو ہے ٹیک کے اندر رائٹ کر سکتے ہیں لیکن سپیم ٹیک جب ہم use کرتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ اس کے یعنی جب ہم last میں اسے کلوز کر دیتے ہیں سپیم ٹیک کو تو اس کے end سے بھی ہم ٹیکسٹ رائٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ہی لائن میں شو ہوگا جتنا بھی ہم لکھیں گے اس ٹیک سے پہلے بھی اور اس ٹیک کے بعد بھی وہ ہمیں ایک ہی لائن میں شو ہوگا جیسے کہ آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہے ٹیک ہے نا یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ write کیا تھا this is the sample spam ٹیک ہے یہ لکھنے کے بعد ہم نے tag کو close کر دیا ہے یہاں پہ یہاں تک یہاں پہ آپ کو دوسرے tab میں show ہو رہا ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہم نے لکھا was end ٹیک ہے نا وہ جو was end لکھا ہے وہ ہمیں ایک ہی لائن میں show ہو رہا ہے جبکہ tag جو ہے وہ close ہو چکا ہے یہ جو ہے تیکس جتنا بھی ہم نے لکھا ہوا ایک ہی لائن میں ہمیں show ہو رہا ہوں ٹیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا complete ہو چکا ہے جتنے بھی ہم نے point cover کرنے تھے html کے وہ اس ویڈیو کے cover ہو چکے ہیں تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے thanks for watching the video اللہ حافظ